اسلام علیکم آج ہم اسلامیت کا نیکس ٹوپک سٹار کرتے ہیں یہ مہم بہت سن امپورنٹ ٹوپک ہے پی پی ایسی کے لحاظ سے بھی ہر ایک ایگزامز کے لحاظ سے تو آپ لوگ ان کے امسی کیوزر اچھے سے کر لیں اس کا پہلے امسی کیوزر لکھوا کہہ جاتے ہیں مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبائل مدینہ کے درمیان امن کے مہادے کو نام کہتے ہیں مساق مدینہ جو دو قبائل کے درمیان مہادہ دہ ہوا تھا ان کو کہہ کرتے تھے مساق مدینہ مساق سبان کا لفظ ہے مساق کس سبان کا لفظ ہے عربی سبان کا مساق کے لفظی معنی ہے اہد و پیمان مدینہ منورہ میں یہودیوں کے قبائل ابات تھی تین مساق مدینہ ہچرت کے دیش بات پیش ہوا پانچ ماہ بعد مساق مدینہ کے فرقین تھے یہودی اور مسلمان اب ان میں سے یہ بھی پوچھا جا سکتے کہ مساق مدینہ میں کیسے لوگ رہتے تھے ٹھیک ہے دہلے نا کے پوندے مسلمان اور یہودی یہ دونوں قبائل تھے دنیا کا پہلے بینالقوامی تحریری تستور ہے مساق مدینہ اسلام کی آمد سے قبل مدینہ کے قبائل کیسے تھے جھکرالو مدب اسلام سے پہلے لوگ آپس میں جھگر دے رہتے تھے ہر ایک بات پہ مساق مدینہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کیا ہوا یا کن کو ہوا مسلمانوں کا ہوا مساق مدینہ کب ہوا مدینہ کے بعد یہودی اور سردار سردار بن اختاب کس قبیلے سے تعلق تھے بن نظیرہ یہودی سردار اقب بن اسد کس قبیلے سے بن نقریزہ صلاح دائبیہ کن لوگوں کے ساتھ کی گئی کفار کے ساتھ آج کا یہ ٹوپیک کدھر ہی کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ٹوپیک میں پھر ملے گئے ہم کرے کیا ہم کچھلہ موسیقی